جی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں نیکی نہیں ملے گی کیونکہ اللہ ساری کائنات سے افضل ہے اس لیے اس کی شان و عظمت بھی سب سے افضل سمینی چاہیے ہمارے مہمان آجیں بہت خوش کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اگر دیا جائے اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے تو بہت اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے جو سب سے پیاری ہو لیکن اس میں یا ایک زیاد یا رکھنی چاہیے کہ نبی راہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے فَلْيَاكُلْتَعَامَكُمُ الْعَوْرَاتِ مَرَا کھانا نیک لوگوں بکھانا چاہیے یہ اچھی چیز جو ہے نیک لوگوں پر خرچ کرنی چاہیے بعد عقیدہ برے لوگ جو ہے بے نماز جو ہے ان پر نہیں خرچ کرنا چاہیے وَمَا اور جو تُن فِقُور تم خرچ کرو گے مِنْ مِنْسِ شَيْنِ کسی بھی چیز فَاقَسْ اِنَّا بَيْشَكَ اللَّهَ اللَّهَ تَلَا بِسَادْ ہی اس چیز کے عدیم ان بہت زیادہ جاننے والا ہے تم جو بھی چیز خرچ کرو گے کھانے پینے کی چیز کوئی دیواز پہننے کی چیز یا کوئی اور چیز ہے تو اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے کلو سب کے سب اتوامِ تمام کھانے کانا تے ہلن حلال لے واسِ بنی بیٹوں اسرائید آئے اسرائید علیہ السلام کے اللہ سوائے مَا جو حرمہ حرام تھا اسرائید اسرائید علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے اوپر نفس جان ہی اپنی کے مِنْ سے قبل قبلے قبل یعنی پہلے یعنی یہ کہ تنزلہ اتالی گئی ات تورات و حقیقی تورات یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے چربی اپنے اوپر حرام کر لی تھی تو یہ تورات سے پہلے کا واقعہ ہے تورات نازل ہونے سے پہلے تو یہودیوں نے جو ہے ان کے دیکھا دیکھی جو ہے اپنے اوپر چربی جو ہے وہ حرام کر دی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تورات کے اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے ہم نے جو یہودیوں کو کتاب بھی ہے آسمانی کتاب اس میں تو چربی کہیں بھی حرام نے ڈکھی ہوئی تو پھر یہ یہوبی اپنے اوپر چربی کو انہوں نے کیوں حرام کر لیا ان کے لئے تو تورات کے احکام کی پابندی لازم ہے جب تورات میں چربی حرام نہیں ہے تو پھر انہوں نے چربی حرام کیوں گئی جو حقیقی آسمان سے اترنے والی تورات ہے اس کو لے کر آؤ بتاؤ کہاں لکھے ہوئی تورات کے اندر کہ یہودیوں کے لئے چربی حرام کر دی گئی ہے فاپس اتنو پڑو خواہ اس تورات کو ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچ کہنے والے اگر تم سچے ہو اپنے تاوے میں کہ چربی ان پر حرام ہے اللہ کی طرف سے تو پھر تم جو تورات جو تمہارے پاس اصلی تورات حقیقی تورات ہے اس میں سے دکھاؤ کہاں دکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کتمتوارے لیے یہودیوں کے لئے چربی حرام کر دی گئی ہے وہ تو ان کا یعقوب علیہ السلام کا اپنا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر چربی حرام کر دی تم پر تو چربی اللہ تعالیٰ نے تورات میں حرام ہی نہیں کی تو تم اپنے اب کیوں کرتے ہو فاپس من جو شخص افطرح جھوٹ گھڑے گا الا اوپر اللہ ہے اللہ جو اللہ کے خلاف جھوٹی باتیں بنائے گا القاذبات تمام قسم کے جھوٹ من سے بعد بعد زادے کا اس کے دورات کے اترنے کے بعد اب اگر کوئی شخص جو ہے اپنی طرف سے جھوٹے دین جھوٹی باتیں جھوٹے فیصلے کرتا ہے اور ان کو نسبت ان کی اللہ کے ساتھ قائم کر دیتا ہے تو وہ کون ہے فاپس کلائے کا یہ لوگ ہم وہی ہیں الظالمون حقیقی ظلم کرنے وہ ظالم ہیں جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر جو ہے اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا پل کہہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ سچ فرمایا صدقہ سچ فرمایا اللہ اللہ تعالی نے اللہ کی بات سچی ہے اللہ کی بات سچی ہے یہودیوں کی بات جھوٹی ہے جو اپنی طرف سے جھوٹی ہے یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں فاپس کتابعو پیسے چلو ملت دین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے حنیفن جو توحیر والا ہے ابراہیم علیہ السلام کا توحیر والا دین ہے اس لیے اس دین کے پیسے چلو اپنی من مرضی کے دین نہ بناو اپنی من مرضی کی جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی ذمہ نہ لگاؤ جس طرح یہوبیوں نے ازائر دیسم اللہ کی پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہ بھی جھوٹ ہے اور اس لیے جھوٹے مسئلے بنانا یہ اس سے یہ باز آنا چاہیے کیونکہ یہ کام جو ہے نبیوں کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے وما کانا اور نہیں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام من میں سے المشیقین تمام شرک کرنے والوں انہ بے شک اولا پہلا بیتن گھر جو رکھا گیا قائم کیا گیا بنایا گیا لے واسدن ناس تمام لوگوں کے لا البتہ اللہ زیب وہ گھر ہے بے بککہ کا جو بککہ میں ہے مبارکاً وہ برکت والا ہے وہدن اور ہدایت والا ہے لے واسد العالمین تمام جہانوں کے یہ گھر جو ہے یہ بڑا عظیم ہے یہاں کی عبادت جو ہے ایک لاکھ نماز کے برابر ہے ایک نماز کا سواب ایک لاکھ کے برابر ہے جس طرح جو ہے عجر و سواب کے اعتبار سے یہ بہت بابرکن میں گھر ہے اور یہ گھر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ساری عمت جو ہے وہ ایک ہے اس گھر میں جب دنیا کے لوگ آتے ہیں احرام بان کر ایک چادروں کے لباس میں وہ ایک انداز سے جو ہے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ایک انداز سے جو ہے وہ صفا مربع کا جو ہے تواف کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ گھر جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے یہیں سے ہدایت کا سرچشمہ پھوٹا تھا اور قیامت تک جو ہے یہاں پر ہدایت رہے گی فیہ بیچ اس گھر کے آیات و نشانیاں ہیں بینات و روشن ساری دنیا کے لوگ جو ہے یہاں امن اور سکون پاتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ کٹھے ہو کر ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور ہر قسم کی باتیں تو اعتبادلہ خیالات کرتے ہیں اس لیے یہ گھر جو ہے باقی یہ گھر جو ہے اللہ کا جو ہے اللہ اس کی فاضل کرنے والا ہے اور اللہ تعالی نے جو ہے سب لوگوں کے دنوں میں اس گھر کی جو ہے عزت و احترام اور اس کی لگن اس کی تڑپ اس کی محبت پیدا کر دی مقام و کھڑے ہونے کی جگہ ہے ابراہیم آئیبراہیم علیہ السلام کی یعنی وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر جو ہے دیواریں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس پتھر میں موجزے کے طور پر آپ کے پاؤں اس طرح دھنس گئے تھے جس سے گارے میں دسے ہوتے ہیں وہ نشان موجود ہے وہ پتھر جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے کے سمت سنیری چھوٹے سے گمبت کے اندر ہے اور جب تواف کیا جاتا ہے بیت اللہ کا سات چپروں کے بعد اس پتھر کے پیچھے دو نفل پڑے جاتے ہیں اور جو شخص داخل ہوا اس گھر میں کانہ ہو گیا وہ آمنا آمن والا اس گھر میں جو بھی اس کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے وہ آمن میں آ جاتا ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی قدروں پڑا نہیں حتیٰ کہ گھاس نہیں کٹے جاتے درخل کا پتہ نہیں توڑا جاتا کسی بھی جاندار کو سوائے موزی جانوروں کے کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا بیت اللہ کی حدود مللہ ہے اور واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ اوپر اناس تمام لوگوں کے ہتیوں حاج کرنا البیتہ اس خاص گھر کا اللہ رب العزم نے تمام دنیا کے ایمان والوں پر جو ہے فرض کر دیا ہے اس گھر کا حاج کرنا قصد کرنا زیارت کرنا من بولو ان لوگوں پر فرض ہے اس ستاہ جو طاقت رکھتے ہیں علیہی طرف اس گھر کی سبیلہ راستہ اختیار کرنے کی جو سفر کے اخراجات ہیں جن کے پاس آنے جانے کے اس سفر کے اختیارات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے حاج جو ہے اس کو فرض کر دیا ہے لازم کر دیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توفیق ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا ہے مر جاتا ہے تو وہ یہوبی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے وہ مسلمان نہیں مرتا مسلمان پر جو ہے اگر استطاعت ہے تو حاج فرض ہو گیا اگر فرض ادا نہیں کرتا ہے تو مرتا ہے تو یہوبی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے مسلمان نہیں مرتا وہا اور من جس شخص نے کفرہ انکار کیا فَإِنَّا فَسْتَشَكَ اللَّهَ 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 غَنِيُن بے پرواہ اَنْ سَيْ الْعَالَمِينَ تُمَانْ جَهَنُونَ اگر کوئی اللہ کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے حاج نہیں کرتا اللہ کے حر جو ہے تو توفیق ہوتے ہوئے بھی اس کی زیارت نہیں کرتا حاج نہیں کرتا تو وہ شخص جو ہے اللہ اس سے بے پرواہ ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے نہیں جاتا نہ جائے اللہ سب جہانوالوں سے بے پرواہ ہے سارے باغی ہو جائے نافرمان ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا اس کو قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے اہلا والو الکتاب اے خاص کتاب اے خاص کتاب والو یعنی یہودیو اور عیسائیو نیمہ کیوں تک فرونہ تم کفر کرتے ہو انکار کرتے ہو بے ساتھ آیاتِ آیتوں اللہِ اللہ کی تم اللہ کے حکموں اللہ کے فیسنوں کا انکار کیوں کرتے ہو گواہ اور اللہ اللہ ترہ شہید گواہ ہے اللہ اوپر اس کے ماہ جو تاملون تم عمل کرتے ہو گواہ سے مراد ہے مشاہدہ کرنے والا ہے دیکھنے والا ہے تمہارے عملوں کو قلد کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہلہ اے والو اے خاص کتاب نیمہ کیوں تسدونا تم روکتے ہو ان سے سبیل راستے اللہ ہی اللہ کے من ان لوگوں کو آمنا جو ایمان لائے ایمان والوں کو تم اللہ کے راستے سے کیوں گمراہ کرتے ہو تب بونا تم تلاش کرتے ہو ہا اس راستے کے لیے اس بات پر گواہ ہو کہ اللہ کا حقیقی راستہ ہے اللہ کی آسمانی کتاب پھر جب تمہیں پتا ہے اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حقیقی راستہ اللہ تعالی کا اللہ کا آسمانی جو ہے وہ دین ہے کتاب ہے تو پھر تم لوگوں کو اللہ کے دین سے کیوں روک دے ہو وما اور نہیں اللہ واللہ تعالی بے غافلن بے خبر ان مار سے جو آملون تم عمل کرتے ہو اللہ تمہارے امنوں سے بے خبر نہیں ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا اور جانتا ہے یا ایوہا اے اللہ جنہ وہ لوگ آمنوں جو ایمان لائے ہو ان اگر تو تیعو تم اتعاد کرو تم کہنا مانو فریقن ایک گروہ کا من میں سے اللہ جنہ وہ ان لوگوں او تو جو دیئے گئے الکتابہ خاص کتاب جن کو آسمانی کتاب دی گئی یہودی اور عیسائی اگر ان کی کسی بھی گروہ کی آپ نے اتعاد کر دی حکم مان دیا تو نتیجہ کیا ہوگا یا ردو وہ پھیر دیں گے تم کو بعد آ بعد ایمان ایمان تمہارے کے تم جو اللہ پر اللہ کے آخری دین اس قرآن کے ذریعے جو آیا ہے اس پر ایمان لانے کے بعد پھر تم تمہیں وہ جو ہے اس دین سے پھیر دیں گے اگر یہود و نصارہ کے کسی بھی گروہ کی آپ نے اتعاد کر دی حکم مان دیا تو اللہ کی سچے اور سچے دین سے وہ تمہیں پھیر دیں گے گمراہ کرنے کافرین کافر بنا کر وَا اور کیفہ کس طرح تکفرونہ تم انکار کر سکتے ہو وَا انتم اس حالت میں کہ تم قطلہ پڑھی جاتی ہیں علی اوپر کن تمہارے آیات و آیتیں اللہ اللہ تعالی کی وَا اور فی بیج کن تمہارے رسول و پیغمبر ہے ہو اس اللہ جب اللہ کا پیغمبر جو ہے تمہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ کے پیغمبر کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جی ہے تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے وَا اور مَن جو شخص سیاتہ سے مضبوط پکڑے بے ساتھ اللہ اللہ کی یعنی اللہ کو مضبوط پکڑے اللہ کی پکڑنے کا مطلب ہے اللہ کی دین کو جو اللہ کے آسمان سے اُترے مارے دین کو مضبوط پکڑے فَقَدْ پَسْتَحْقِقِ یا وہ ہدایت دیا گیا الٰہ ترہ سرات ان راستے مستقیم سیدھے گی جس نے اللہ کی آسمانی ہدایت قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ دیا اس پر جو ہے پاکار بند ہو گیا ثابت قدم ہو گیا اس کے احکام پر پختگی سے عمل کرنے والا ہو گیا تو حقیقت میں وہ شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے یا ایوہا اے اللہ دینہ وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اتکو ڈر جو اللہ اللہ تعالی سے حق کا جو حق ہے تو کہاتے ڈرنے ہی اس کا صرف زبانی کلامی جو ہے ہائے اللہ توبہ اللہ ڈرنے کی باتیں نہ کرو عملی طور پر ڈرو جس سے وہ تین غار والے جو غار میں بند ہو گئے تھے چٹان کی وجہ سے ان میں سے ایک نے کہا تھا یہ ہے اللہ کا ڈر کہ اللہ جب اس بی بی نے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے گندم آٹا مانگا بچوں کے لئے اور میں نے اس کو کہا میرا مطالبہ پورا کر اور جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اللہ میں تم سے ڈرتا ہوا پیسے ہٹ گیا یہ ہے اللہ کا ڈر کہ انسان برائی کو سے پیسے ہٹ جائے دور بھگے یہ ہے اللہ کا ڈر برائی کرتے رہنا اور زمان سے ہائے اللہ توبہ اللہ کرتے رہے یہ کوئی ڈر نہیں یہ اللہ کے ساتھ مزاق ہے اس کا حق یہ ہے اللہ کے ڈر کا کہ اللہ سے ڈرتا ہوا انسان برائی کو چھوڑ دے وَا اور لَا نَا تَمُوتُنَّا تُمْ مَرْنَا إِلَّا مَگر وَا اس حالت میں کہ انتم تم مسلمون مسلمان ہو جب تمہاری موت آئے تو اس لگ تم کھرے مسلمان ہو دنیا سے حقیقی مسلمان بن کر جا رہے ہو وَا اور اے تاسمو مضبوط پکڑ لو بے ساتھ حبل رسی اللہ ہی اللہ کی اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے آسمانی کتاب ہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو جمیعن سارے کٹھے ہو کر ساری امت کے لوگ یہ فرقوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کے فیصلے وہ قبول کریں نبی علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو فیصلے چھوڑ کر جا رہا ہوں دو حکم رک تو فیکم امرین میں دو حکم دو فیصلے چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنک یہ اللہ کا قرآن اللہ کی فیصلے ہیں ساری امت کو اپنے تفرقے چھوڑ کر اختلافات چھوڑ کر فرقوں کو خیر بات کہے کر اس قرآن پاک کو جو اللہ نے رسی کہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ دینا چاہیے جمعین کٹھے مل کر سب مل کر وَاُرْ لَا نَا تَفْرَقُوا فرقوں تم فرقوں میں بات جاؤ گروہ نہ بنو جماعتیں نہ بنو یہ قرآن ساری امت کو ایک کرنے کے لئے آیا ہے نبی کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ساری امت کو ایک کرنے والا ہے اور لوگ جو ہے ان دونوں کے ہوتے ہوئے جو ہے اپنی مرضی کے جو ہے وہ دین اور اسلام بنائے بیٹھے ہیں جس سے جو ہے بڑے خطرناک ترکے بن گئے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے دوسرا پہنے کو کافر کہتا ہے یہ بڑے خطرناک ترکے منا رہی ہیں لوگوں نے اور ان فرقوں کا خادمہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہی کر سکتے ان دو کو اگر ساری امت جو ہے مضبوطی سے پکڑ دے اور باقی دو کے علاوہ سب کتابوں کو سب فرامین کو چھوڑ دے تو یہ امت آج بھی ایک ہو سکتی وَا اور اُس کو یاد کرو نیمتہ نیمتہ اللہ 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 تعالیٰ کی علیہ اوپر تم تمہارے ہیں جو نیمتہ اللہ نے تم پر ناظر فرمائی ہیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر کیا کرو ان کا لوگوں سے کہا کرو اللہ کا بڑا عسان اللہ نے بہت کچھ دیا تھائے بھائے اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہئے اس کی نیمتیں ہوتے ہوئے اس کے گلے شکوے نہیں کرنے چاہئے اس جس وقت کنتم تھے تم آدان دشمن اس اللہ کی نیمت کو احسان کو یاد کرو کہ جب اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے فا پس اللہ فا اس نے محبت داد دی بینہ درمیان قلوب دلوں کم تمہارے اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے لیکن اسلام آیا اس نے تمہارے ذین بدلے اللہ کے قرآن کے ذریعے نبی علیہ السلام نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اس قرآن کے ذریعے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری رنجشیں قدورتیں دشمنیاں جو تھی وہ سب کی سب مٹ گئیں پس اسباح تم صبح کی تم نے یا ہو گئے تم بے ساتھ نعمت احسان ہی اس اللہ کے اخوانا بھائی بھائی اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں ایسی محبت ڈالی ایک دوسرے کے لئے ساری نفرتیں دشمنیاں ختم کر گئے پھر تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے وا اور تم تم سی تم اللہ اوپر شفا کنارے شفون کہتے ہیں ہونٹ کو شفا شفون سے اوپر کنارے خفرت ایک گڑے کے من سی ان نار خاص آگ جہنم تم اپنی بادامادیوں کی وجہ سے ضرب ستم کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے فا پس ان کذا اس اللہ نے بچا دیا تم کو من میں سے خا اس جہنم میں گرنے سے اللہ نے تمہیں بچا دیا تم اپنی بادامادیوں کفر و شرق دشمنیوں کی وجہ سے جہنم میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ رب رب نے اپنی رحمت کی کتاب جو ہے بھیجی جس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی اور اللہ نے تمہیں آگ سے بچا لیا کامن اتظار کا کھول کر بیان کرتا ہے اللہ واللہ تعالیٰ لا واسد کم تمہارے آیاتیں آیتیں ہی اپنی اپنی نصیتیں اپنے حکم اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے لا اللہ تا کم تم تحت تدون تم ہدایت پا جاؤ وا اور لے چاہیے کہ تکن ہو من میں سے کم تم امتم ایک امت ایک جماعت جو دعوت دیتے ہوں خلا طرف الخیر حقیقی نیکیوں کی تم میں سے ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو حقیقی نیکیوں کی طرف الخیر انف نام لگا اللہ جو لوگ گھڑے نیکیاں وہ نہیں حضی نام لگانے کا مقصد یہ ہے کہ خاص نیکیاں حقیقی نیکیاں جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ نیکیاں بیان فرمائی اور وہ حکم دیں بے ساتھ المعروف حقیقی حقیقی تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو حقیقی نیکیوں کی طرح داب بلائے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں وَا اور يَنْحَوْنَا وہ منع کریں ان سے المن کرے تمام برائیوں تمام برائیوں سے لوگوں کو منع کریں اور بھلائی کی طرح لوگوں کو بلائیں حکم دیں وَا اُلائِ کا اور یہ لوگ ہم وہی ہیں المفلحون حقیقی نجات پانے والے کامیابی پانے والے جو لوگ لوگوں کو اللہ کے دین کی بلائی کی طرح دعوی دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں یہی لوگ کامیاب وَا اُلَّا نَا تَقُون تم ہو جَو قَا مَنِن اللَّذِينَ ان لوگوں کی تفرقو جنہوں نے فرقے بنا رئیے ان لوگوں جیسے نہ ہو جو جنہوں نے اپنے دین کے جو ہے اپنی من مرضی کی تاویلیں کر کے تفصیلیں کر کے انہوں نے تفرقے بنا رئی ہیں فرقے بنا رئی ہیں ان جیسے نہ ہو جائے قرآن ایک ہے لیکن اپنی نظریات اور اپنی تفصیلوں اور اپنے مفہوم حالانکہ اس قرآن کی تفصیل جو ہے اللہ رب العظر نے خود نبی اسلام کو سکھائی ہے یہ انیس سنے پالے کا پہلا رقوع ہے جس میں جا ہے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سب سے اچھی تفصیل اتا گئے اگر اس قرآن کی سب سے اچھی تفصیل پر ساری امت جمع ہو جائے تو کوئی فرقہ نہیں رہے گا ساری امت ہی ایک گروہ بڑھ دے وقت طرف اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہیں فرقے بنا لیے وقت طرف اور اختلاح پیدا کر لیا اللہ کے دین میں من سے بعد ما جو جا آگئی ہم ان کے پاس حقیقی دلیل نے اللہ کی قرآن کی ہدایت کے لیے روشن دلیل نے جب آگئی ہیں تو پھر ان کے بعد انہوں نے اختلاح پیدا کر دیا یہ لوگوں کی زیادتی ہے جب رب العالمین کی روشن دلیل نے آگئی اس قرآن کی اندر سمجھانے کے لیے پھر اگر کوئی شخص ان دلیلوں سے اختلاح کرتا ہے کہ نہیں جی میرے مولو نے یہ فرما یا میرے پیر و مرشن نے یہ فرما تو وہ اللہ کے دین میں اختلاح پیدا کر رہا ہے اور ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے عذاب بہت بڑھا ہے یوم اس دن تب یزو سفید ہوں گے روشن ہوں گے وجوہ فَأَمَّا پَسْسُو اللَّذِينَ وَرُو اس وَدَّت سیاہ ہوں گے وجوہ جن کے جن کے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے آ کیا کفر تم کفر کیا تھا تم نے انکار کیا تھا بعد آ بعد ایمان ایمان لانے کم اپنے تم نے میرے دین پر ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دیا تھا فَأَمَّا چکھو الْعَذَابَ خاص عذاب کو بے بسبب ما جو کن تم تھے تم تکفرون تم انکار کرتے تم میرا میرے پیغمبروں کا میرے دین کا انکار کرتے تھے اور اس آسمانی دین کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے اسلام اور دین جو تھے ان کے پیچھے چلتے تھے آسمانی دین کا تم انکار کرتے تھے اس لیے تم اللہ کا عذاب چکھو وَأَمَّا اُرْسُوَ اللَّذِنَا وَالُوْا اِبْيَزَّد سفید ہوں گے وجوہ چیرے ہم جن کے فَا پَسْفِی بِیچ رحمت کے رحمت کے ہوں گے اللہِ اللَّد جن کے چیرے خوش نصیبوں کے ایمان والوں کے سفید ہوں گے وہ ان پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگی ہم وہ خوش نصیب فی بیچ ہا اس رحمت کے خالدون ہمیشہ رہنے والے پھر کہا یہ آیا تو آیتیں ہیں نصیتیں ہیں حکم ہیں فیصلے ہیں اللہِ اللہ تعالیٰ کے نتنو ہم پڑھتے ہیں ہا ان کو علی اوپر کہا آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ساتھ الحق کے حقیقی سچ کے جو ہم آپ پر آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ حقیقی سچی آیتیں ہیں ان میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے اور جب یہ شک و شبہ سے پاک ہیں حقیقی سچ ہیں تو پھر فرقے کیسے بن گئے پھر اختلاف کیسے پیدا ہو گئے پھر یہ جان بودھ کر جو ہے اس قرآن کی جو ہے نفی کی جا رہی ہے وَمَا أَرْنَهِ اللَّهُ 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 يُرِيدُ وِعِرَدَّ رَكْتَ ظُلْمًا ظُلُمْ کا لے واسِ الْعَالَمِينَ تمام جہان والوں اللہ تعالی جو ہے انسان کے مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ نے اپنی کتاب بھیجے اپنے نبی بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے خیرخائی کے لیے وَا أَرْ لَيْ وَاسِ اللَّهِ اللَّهِ ہی کے ہے مَا جو فی بیچ اَسْسَمَا وَاتِ تمام آسمانوں کے ہے جو مخلوق تمام آسمانوں میں ہے وَا مَا اور جو تھی بیچ اَلْ عَرْزِ تمام زمینوں کے ہیں ساری مخلوق جو ہے اللہ کی ہے وَا اور الٰہ طرف اللہ اللہ تعالیٰ کی چُر جاؤ لٹائے جائیں گے الْأُمُور تمام فیصلے تمام کاموں کے فیصلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دیں جس بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے یہ اللہ فیصلہ فرمائیں گے اور اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو عجر و سباو یا سزا دیں گے کنتم خوتم خیرہ بہتر امت ساری امتوں سے تم بہتر امت ہو اخرجہ جو نکالی گئی ہے لے واسطے الناس تمام لوگوں اللہ رب العزیز نے تمہیں ایک اچھی امت بنا کر تمام لوگوں میں سے نکال لیا ہے چن لیا ہے کس کام کے لیے تام و رونہ تم حکم دیتے ہو یا دوگے بے سات المعروف تمام اچھی باتوں تمہاری یہ زندہ دالی ہے کہ تم لوگوں کو ساری دنیا کے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دوگے و اور تن ہونا تم منع کرتے ہو یا کروگے ان سے المنکر تمام برائیوں تم لوگوں کو ساری دنیا کے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے تمہیں چن لیا ہے کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس یہ قیامت تک جو ہے نبیوں کا مشن جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہے اس کو پورا کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے ان کے پیروکار ان کے جانسار جو ہے قیامت تک جو ہے یہ فریضہ نبیوں والا ادا کریں گے کہ لوگوں کو جو ہے نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے بچائیں گے منع کریں تمہارا اللہ پر ایمان ہے اس لیے تم اس ایمان کی برکت سے جو ہے لوگوں کی رہنمائی تم نے کرنی ہے یعنی اگر خاص کتاب آسمانی کتاب یعنی یہودی اور ایسائی ایمان دے آتے اس آخری کتاب پر اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکانا البتہ خوطہ خیرن بیتر لا واسطہ ہم ان کے ان کے لئے یہ بات بہت ہی اچھی تھی کہ یہ یہ یہود ونسارہ جو ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر ایمان دے آتے من میں سے ہم ان المومنون حقیقی ایمان والے بھی ہیں المومنون المومن حقیقی ایمان والے و اور اکثر زیادہ ہم ان کے الفاسکون حقیقی نافرمانی کرنے والے یعنی یہود ونسارہ میں سے اللہ کے فرما بردار بھی ہیں اللہ پر حقیقی ایمان لانے والے بھی ہیں اور حقیقی انکار کرنے والے بھی ہیں دونوں گروہ لن ہر جد نہیں وہ نقصان بجا سکتے تم کو اے ایمان والو یہود و نسارہ اگر وہ سرکش ہو گئے ہیں باغی ہو گئے ہیں آپ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان سے ڈرنا نہیں خوف زدہ نہیں ہونا تمہارا نگے بان اللہ ہے چھوٹی موڑی یہ تقریف دینے گے تم کو لیکن تمہارا کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکتے یہود و نسارہ کیونکہ اللہ تمہارا حامی و ان اور اگر یقادرو وہ لڑائی کریں کم تم سے یبلو وہ پھیر دیں گے کم تم سے الادبار اپنی تمام پیچھو یہ کافر جو ہے تمہارے سار لڑ نہیں سکتے کیونکہ اگر یہ تمہارے سامنے میں آ جائیں لڑنے کے لیے تو یہ نہیں ٹھہر سکیں گے تمہارے سامنے یہ بھاگ جائیں گے یہ دھوڑ جائیں گے پیچھے دکھا کر سمہ پھر لا نہیں ینسارون وہ مدد کیے جائیں گے زورے بعد برسائی گئی ماری گئی علیہ اوپر ہم ان کے از ذلت و حقیقی ذلت اللہ نے ان کو یہود و نسارہ کو جنہوں نے اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب کا انکار کیا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت و رسوائی جو ہے برسائی این ما جہاں کہیں بھی سوکے فو وہ پائے گئے جہاں بھی وہ ہوئے انداری ان پر اپنی ذلت جو ہے برسائی جس نے اللہ کی رسی جو اللہ کی طرف سے رسی آئی ہے آسمان سے رسی اتری ہے یعنی قرآن اللہ کا دین جو اس کو پکڑ لے گا وہ اس ذلت سے بچ جائے وا اور حبل سات رسی من کی طرف سے انہا سے خاص لوگ جو اس قرآن کے ماننے والے خاص لوگ ہیں ان کی رسی کو جس نے پکڑ دیا وہ بھی اس ذلت سے پچ جائے گا اور وہ یهود سارا لوٹے بے سات غزب ان غصے کے من کی طرف سے اللہ ہی اللہ کے ان ظالموں نے اللہ کے آخری پیغمبر کی مخالفت کر ان کے ساتھ دشمنی کر اور ان کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ دشمنی کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے اور اللہ کے دروار سے اللہ کا غزب لے کر لوٹے وزور عبت اور ماری گئی علی اوپر ہم ان کے المسکانہ تو حقیقی مسکینی ان کے ایک تو ان پر زلد ناظر فرمائی اور دوسرا ان پر محتاجی دنیا کی مسکینی جو ہے وہ ناظر فرما دی اہل کتاب پر جو آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے انکاری ہیں زارے کا یہ بات بے بسبب انہ کے بے شک ہم وہ کانوں تھے وہ یکفرونہ انکار کرتے بے ساتھ آیات آیتوں حکموں فیصلوں اللہ اللہ کی اللہ رب رضی نے ان پر زلد اور مسکینی اس لیے برسائی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے رہے ہیں الْأَنْبِيَاء حقیقی نبیوں کو الْ لگا ہے الْأَنْبِياء حقیقی نبیوں جب الْ لگے گا تو جھوٹے نبی سچے نبیوں میں شامل نہیں ہو سکتے اگر ال نہیں ہوگا تو جھوٹے سچے سب ایک ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے الْ لگا دیا الْأَنْبِياء حقیقی نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں ان کو یہ قتل کرتے رہے ہیں بغیر بغیر حق ان کو کوئی حق نہیں پہنچ تھا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے لیکن بغیر حق کے ان کو قتل کرتے رہے ہیں یہ زالے کا یہ بات بے بسبب ما اس کے عصو جو انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اللہ کے حقیقی سچی کتابوں کی نافرمانی کی اللہ کے آخری نبی جو ہے ان کی نافرمانی کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر زلت اور مسکینی جو تھی برسائی وَقَانُ وَتْهِ وہ یا تَدُون حدیں توڑتے زیادتی کرتے لئیسو نہیں ہیں وہ اہلِ کتاب یہود ونسارہ سواء برابر وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں من میں سے اہلِ والوں الکتاب خاص کتاب یعنی خاص کتاب والوں آسمانی کتاب والے یہود اور عسائیوں میں سے امت ایک جباد ہے قائمت قائم رہنے والی اللہ سچے دین پر یتلو نہ وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ آیتوں اللہ کی آنا آ گھڑیوں اللہ حقیقی رات کی وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی حقیقی کتاب وں پڑھتے ہیں یوم نون وہ ایمان لاتے ہیں بے سات اللہ اللہ تعالی و اور یوم خاص دن آخر حقیقی پیچھے آنے وارے دونوں میں خاص دن عام دن نہیں آخر حقیقی پیچھے آنے وارا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ دن آ کر رہے گا ساری دنیا بے شک انکار کر دے وہ دن آ کر رہے وہ حکم دیتے ہیں بے سات المعروف حقیقی بھلائی کے حقیقی نیک کاموں کے وینہ اونا اور وہ روکتے ہیں ان سی المنکر تمام برائیوں سے یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان آخر کے دن پر ایمان کرتے ہیں فی بیچ الخیرات علی فلان لگا ہوا ہے تمام حقیقی نیکیوں میں الخیرات حقیقی نیکیوں وہ اور اولائے کا یہ لوگ من میں سے السالحین حقیقی نیک لوگ علی فلان جہاں لگا ہے اس کا ہم معنی جو ہے علی فلان کا خاص حقیقی اصل یہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ورنہ مفہوم جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا من السالحین حقیقی نیک لوگوں میں سے وما اور جو کچھ بھی یا فلو وہ کرتے ہیں یا کریں من خیرن من میں سے خیرن کسی دیکی فا پس لن ہرگز نہیں یک فرو انکار کیا جائے گا ہو اس نیکی جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ اس نیکی کا انکار نہیں کرے گا اس کا عجر وصواب دے گا وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے بے ساتھ المتقین حقیقی پرہیز گاروں کے کون ہیں دل سے حقیقی پرہیز گار اللہ بہتر جاننے والا ان بے شک اللہ دینا بولو کف رو جنہیں انکار کیا لن ہر جن تغنی کام آئیں گی بچا سکیں گی ان سے ہم ان کو ام والا مال ان کے جو لوگ کافر ہیں انکاری ہیں دین کو قبول نہیں کیا اللہ اللہ کے پغمبروں کو کتابوں کو آخر کے دن کو قبول نہیں کیا انہوں نے امان میں تو ان کے کام عذاب سے ان کے مال نہیں چھڑا سکیں گے ولا اور نہ اولاد اولاد ہم ان کی کام آئیں گی من سے اللہ کچھ بھی اللہ کی عذاب سے کچھ بھی نجات نہیں دلا سکیں گے ان کافروں کے مال اور نہ ان کی اولاد ہیں و اولائق اور یہ لوگ اصحاب و ساتھی ہیں ان نار خاص جو دنیا کی آگ سے تیز ہو گی ہم وہ فی بیٹ اس آگ کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ماثر و مثال ما اس کی جو ینف کون وہ خرچ کرتے ہیں فی بیٹ حاض ہی اس الحیات خاص زندگی دنیا حقیقی دنیا کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ ہوا کی ہے سردی ہے سخت سردی ہے اسحابت جو پہنچتی ہے ہر سا کھیتی قوم کسی قوم کی کو یا اس قوم کی کو ظلم جنہوں نے ظلم کیا انفس جانو ہم اپنی پر یہ کافر جو ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جس رہے ایک کھیتی ہو اچھی بلی اور اس کو سخت سردی پہنچے تو وہ سخت سردی پس وہ ہلاک کر دیتی ہے اس کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے شدید سختی کی وجہ سنے شدید گرمی یا شدید سختی کو نہیں برداشت کر سکتی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہے کہ کافروں کے عمال وہ ایسے ہیں جیسے کسی کھیتی پر سردی کی سخت لہر آ جائے اور وہ اس کو ہلاک کر دی اس رہ کافروں کا کفر جو ہے ان کی تمام نیک عمال کو برمال کر دیتا ہے کفر اور نہیں ظلم کیا ہم ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اگر نیکیاں اللہ نے ضائع کی ہیں تو اس کفر کی وجہ سے انہوں نے اپنی نیکیاں برباد کی ہیں لیکن انفس جانو ہم اپنی پر یزر مون وہ خود ظلم کرتے ہیں وہ خود اپنی بربادی کر رہے ہیں اپنے نیک عمال برباد کر رہے ہیں کفر کی وجہ سے اگر وہ اللہ پر ایمال دے آئیں آخر پر ایمال دے آئیں تو ان کی نیکیاں جو ہیں ان کا عجر و سواق ضرور ملے گئے یا ایوہ اے اللہ زینا وہ لوگو آمن جو ایمال لائے ہو لا نا تتخذو تم پکڑو بیتانتا دلی دوستی بطن کی پیٹ کی دوستی اندرونی دوستی من سے دونے علاوہ کم اپنے مومنین کے علاوہ کافروں منافقوں سے دلی دوستی راز و نیاز کی دوستی قائم نہ کرنا لا نہیں یا علو نا وہ کمی کریں گے تم تمہارے ساتھ خبالا خراب کرنے کی برباد کرنے کی اگر تم نے ان کو دلی راز دے دیے تو تمہیں بہت بڑا نقصان بچائیں گے کافر منافق اور کافر ودو وہ چاہتے ہیں ما جو انت تم مشکل میں پڑ جو تم مسیبت میں پڑ جو تم کافر چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں مشکل میں مطلع کر دیا جائے قد تحقیق بدت ظاہر ہو گیا البغزاؤ حقیقی بغز حقیقی غصہ ال لگا ہو ہے تحقیق ظاہر ہو گیا ان کافر و منافقوں کی باتوں سے ان کے دنوں کے اندر جو حقیقی غصہ ہے اسلام اور اہد ایمان کے خلاف وہ ان کے میڈیا سے ان کی باتوں سے ظاہر ہو گیا ما اور ما جو تخفی چھپاتے ہیں سرور و سینے ہم ان کے جو ان کے دنوں میں بغز اسلام اور ایمان اہد ایمان کے خلاف بغز اور دشمنی چھپی ہے اکبارو وہ اس سے بھی زیادہ بڑی جس بغز کا دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کافر منافق جو ان کے سینوں میں دشمنی ہے وہ ان کے موہوں کی بیان کی دشمنی سے وہ زیادہ سخت ہے زیادہ بڑی دشمنی ہے ہم نے لا واسکم تمہارے ال آیات ان خاص آیتوں کو ہم نے حقیقی یہ تمہیں بتا دی ہے کہ کافروں کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے ان اگر کن تم ہو تم تاکنون تم سمجھتے اگر تم سمجھتے ہو تو ان باتوں کو اچھی طرح ذہن شین کر لو کہ کافروں کے موہوں سے جو اسلام دشمنی کی باتیں نکلتی ہیں ان کے دلوں میں اس دشمنی سے بڑی دشمنی چھپی ہوئی ہے اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ایمان والوں سے محبت کرتے ہم ان کافروں سے منافق سے تم ایسے ایمان والے ہو کہ تم کافروں سے محبت کرتے ہو جب کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُوْمِنُونَ اور تم ایمان رکھتے ہو بے ساتھ الکتاب یہ خاص کتاب کے الکتاب خاص کتاب جو آسمان سے اٹھنے والا قرآن ہے تم اس پر ایمان رکھتے ہو کل سب کے ہی اس کے یعنی پورے قرآن پر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی کرو قرآن تو تم منع کرتا ہے پھر تم قرآن کی پانو قرآن کہتا ہے کہ تم دشمن ہیں ان سے بس کی رہنا تو تم قرآن کی کیوں نہیں مان چاہیے ساری دنیا کے فیصل رد کر دی جائیے اللہ اللہ کے رسول کے فیصل کے مقابلے وائزہ اور جس وقت لکو وہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں کم تم سے کالو وہ منافق کہتے ہیں آمن آ ایمان لائے ہم یہ منافق جائے یہ حقیقت میں در میں اس کے در میں کفر ہے سوفی صد کفر ہے اسلام دشمنی ہے رمایا کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مان دائیں وائزہ اور جس خلاو وہ علیدہ ہوتے ہیں از وہ کاٹتے ہیں حقیقی انگریہ من سے حقیقی غصے سے ان کا جو حقیقی غصہ ہے اس کی وجہ سے اپنی انگریہ کاٹتے ہیں کہ ہمارا ایمان والوں پر کیوں نہیں بس چلتا ہم ان کو ختم کر دیں ان کا دین بھی ختم کر کل اے نبی صلی اللہ آپ کہہ دیں موتو مر جاؤ کافرو بے سات غیز غصے کم اپنے تم اپنے غصے سے مر جاؤ تمہیں اللہ حلاق کر دے اسی غصے میں بہت زیادہ جاننے والا ہے بے سات ذات باتوں السدود تمام سینوں کے علیف نام لگا اور سب سب سینوں کی سینوں کی باتیں اللہ جاگتا ہے ان اگر تم سات چھوے کم تم کو حسنت کوئی اچھائی بھلائی تسو بری لگتی ہے ہم ان کافروں ایمان والو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی اچھائی کوئی خیر کوئی بھلائی کوئی کام یا بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تمہاری بھلائی سے وَإِن اور اگر تُسِبْقُم پہنچے تم کو سییت کوئی برائی کوئی مسئیبت کوئی پریشان نہیں تف یفرہو وہ کافر خوش ہوتے ہیں بے سات خواہ اس برائی اس برائی کی وجہ سے جو آپ کو پہنچی ہے وقتی طور پر کافر اس پر بہت خوش ہوتے وَا اَن اگر تَصْبِرُو تم سبر کرلو وَتَتَّقُور پرہیزگار بن جاؤ لا نہیں یَذُرُو نقصان بجا سکتے بجا سکتے اُم تم کو قید و تدبیریں اُم ان کافروں کی شیعہ کچھ بھی اگر تم اللہ پر اللہ کی پرہیزگار بندے بن جاؤ اور سبر کرو ان کی تکلیفوں حضیتوں پر تو پھر اللہ تعالی ان کی تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم سبر کرلو اور پرہیزگار بھو اِنَّا بے شک اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی بے سات ما اس کے جو یا ملونہ وہ کافر عمل کرتے ہیں محید ان کو گھیرنے والا جو کچھ وہ کر رہے ہیں دنیا میں کفر سے ظلم سے زیادتی سے ان سب کو اللہ تعالی گھیر کر جو ہے کچھا کر جہنم میں پھینکے وَا اور اس جس وقت غداوتہ صبح کی آپ نے اے نبی صلی اللہ من میں سے اہلِ گھر اگھر گھر والوں کا اپنے تو بھوے وہ آپ جگہ دے رہے تھے المومنین تمام حقیقی ایمان والوں کو اللگا تمام بیٹھنے کی جگہوں پر لے واسطے القطال خاص لڑائی یعنی جہاد اے نبی صلی اللہ میدان احد میں جب مومنین کی آفصاب بندی فرما رہے تھے لائنوں میں کتاروں میں بیٹھنے کے لیے اور جہاد کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے صفوں میں وَا اور اللہ وَاللہ تعالی سمیعن بہت زیادہ سننے والا عریم بہت زیادہ جاننے والا ہے اس جس حمد حمد کی قصد کیا ارادہ کیا تائفتان دو جماعتوں نے من میں سے کم تم ان یہ کے تخشرا تم دونوں بزدل ہو جاؤ وَا اور اللہ وَاللہ تعالی وَلی وَلِي وَدُوَسْت ہے ہما ان دونوں جماعتوں جب نبی علیہ السلام نے غزوہ اوہد سے پہلے صحابہ اکرام رضی وَللہ نے مشورہ لیا جام مدینہ کے اندر لڑنی چاہیے جب باہر منافقین کہہ رہے جی اندر گھروں میں بیٹھ کر لڑا جائے کیونکہ منافقوں کے اندر کھاتے مشرقین مکہ سے تعلقات تھے وہ چاہتے تھے گھروں راستے میں عبداللہ بن وعی جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہا نہیں کیونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ہم نہیں جائیں اور وہ پیچھے مڑ گیا میندینہ کی طرف اور مسلمانوں کے دو رائے پیدا ہوگی ایک کہتے کہ یہ واجب القتل ہیں دوسرے کہتے نہیں یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تم دونوں کا دوست وا اور اللہ اوپر اللہ اللہ تعالیٰ کے فاپس دے چاہیے کہ تمام حقیقی ایمان والے ایمان والوں کو اپنے رب پر برسہ کرنا چاہیے والبتہ قد تحقیق ناصرہ مدد کی کن تمہاری اللہ اللہ نے بے سات بدر بدر کی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمہاری بدر میں مدد کی تھی تم تین سو تیرہ تھوڑے تھے اللہ نے فرش سے بہج کر تمہاری مدد کی تم عزیل کمزور تھے تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی کافروں کے مقابلے میں صرف تین سو تیرہ ایک ہزار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری وہاں مدد کی تمہیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر منافق تین سو نگل گئے ہیں تو اللہ تمہاری فرش کے ساتھ مدد کرے گا فکر نہ کرے اللہ تعالیٰ 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 جس وقت تکور آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ بے واسع المومنین حقیقی ایمان والوں کے آ کیا لن ہرگز نہیں یک تی کافی ہوگا کم تم کو ان یہ کے یمد مدد کرے کم تمہاری رب رب تمہارا بے سلاست سات تین آلاف ہزار کے من میں سے الملائکات خاص فرشتوں یا حقیقی فرشتوں منزلین اتارے جانے وارے جب مسلمانوں کے اندر منافقوں کے واپس جانے کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا افسوس پیدا ہوا تم زوری پیدا محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو یہ خوشخبری سنا دی کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے اگر تین سو منافق چلے گئے ہیں تو کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تین ہزار فرشت تمہاری مذہر کے لئے اتار دے بلا کیوں نہیں ان اگر تصبر تم صبر کرو وَا اور تتا کو تم پرہیز گار رہو وَا وَا اور یا تو وہ کافر آئیں کن تمہارے پاس من سے فور جلد ہم اپنے جلدی اپنی مدد کرے گا کم تمہاری رب رب تمہارا بے سات خم سات پانچ آلاف ہزار کے من میں سے الملائکات حقیقی فرشتوں مصوی مین نشانی لگانے بار اگر کافر بڑی تیزی کے سات تمہاری مقابلے میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کی بجائے پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ فرشتے نشانی لگا لگا کر ان کو ماریں گے اس بات کو اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ مگر بشرا خوشخبری لا واسط تمہارے یہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجنے کی تمہیں خوشخبری بھی ہے اس لیے نہیں دی کہ تم گھروں میں جا کر جو ہے آرام کرو اور فرشتے لڑے نہیں لڑنا تمہیں نہیں کافروں کو قطر تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے کروانا ہے لیکن فرشتے تمہاری مدد کریں گے وَا اور لے تَتْمَ اِنَّ تَاکِ مُتْمَن ہو جائیں اور سکون ہو جائیں قلوب و کم دل تمہارے بے سات ہی اس خوش خبری اللہ اس خوش خبری کے دلی سکون پجانا چاہتا ہے اس کا مدد خوش خبری فرشتے آنے کی خوش خبری کا مدد یہ نہیں کہ فرشتے لڑیں گے اور تم گھر میں جا کر سو جاؤ گے نہیں لڑنا تم ہی نہیں ہے وَا اور مَا نہیں ہے حقیقی مدد اور نہیں ہے خاص مدد حقیقی مدد مگر من سے اند پاس اللہ حقیقی مدد مومنین کے لئے وہ اللہ کی طرف سے آتی تعداد یا اصلے کی بنیاد پر ایمان والے فتح نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ تعالی کی مدد ان کے ساتھ نہ ہو جو اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے یہ اس اللہ کی طرف سے مدد حقیقی آتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ کافروں کی ایک حصہ جو ہے اس میں اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹوا دیا جائے اللہ چاہتا ہے یہ کافر تمہارے ہاتھوں شکست کھا کر واپس جائے لئیسا نہیں ہے لا واسط ک آپ کے من میں سے ال عمر اس خاص معاملے یا خاص فیصلے شئیع کچھ بھی آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں پہلے تو اللہ تعالی ایمان والوں کو فتح دی جب ایمان والے جو غافر ہو گئے دشمن کا پیچھا کرنے سے تو خالد بن ولی جو اس پیچھے سے جو اس درے سے حملہ آور ہوئے جس درے میں نبی نے پچاس تیر انداز کھڑے کیے تھے اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو مسلمان کیونکہ ان کے پیچھا کرنے سے غافل ہو چکے تھے اس لیے جو ہے بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے زخمی بھی خود نبی علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تو اب نبی رئیس نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا تو اللہ نے فرمایا اے نبی سلسل یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے یہ نجات کا معاملہ اللہ کے پاک کیونکہ اللہ جانتے تھے جس خالد بن ملید نے عود پہاڑ کے پیسے سے حملہ کر کے صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی کو زخمی کیا ہے اللہ کو پتا تھا کہ کل کو ایسا مسلمان ہوگا ایسا عظیم مسلمان سچا ہوگا کہ اللہ اس کو سیف اللہ اللہ کی تلوار کا لقب دے یہ اللہ کی علمت تھا اس لئے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا صلی اللہ کہ آپ یہ بات نہ کہیں کہ وہ قوم قصہ خلاف آسکتی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے تاس مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو وہ ان کو عذاب دے گا یعذب عذاب دے گا ہم ان کو ظالمون ہیں جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اللہ کے نبی سلسل کے جانساروں کو زخمی اور شہید کیا وہ ظالم ضرور ہیں اس وقت لیکن کل کو اے اللہ کے فیصلے ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اگر نہیں ایمان لاتے تو اللہ ان کو عذاب دے دے وَا اور لے وَاسِ اللہ اللہ تعالیٰ کے ہے وَا اور مَا جو فِی بی الْعرضِ تمام زمینوں کے ہے یغفر وَو بخش دے گا لے وَاسِ مَن جس کے یہ شاء وہ چاہے گا وَا اور عذاب دے گا مَن جس کو یہ شاء وہ چاہے ان ظالموں میں سے جنہوں نے اللہ کے نبی کو زخمی کیا صحابہ اکرام کو زخمی اور شہید کیا ان میں سے جس کو چاہے گا اللہ اللہ جو ہے مداتے ہیں تو عذاب دے گا وَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ بہت زیادہ بخشنے والا ہے رحیم بہت زیادہ رہن کرنے والا ہے یا ایوہا اے اللہ زینا وہ لوگو آمن جو ایمان لائے اللہ نا تاکلو خاؤتم ار ربا حقیقی سود عرف نام لگا ہوا ہے ازعافا بڑھا کر مزعافتا بڑھایا گیا نہ اپنی طرف سے سود بڑھا کر کھاؤ نہ دوسروں کی طرف سے دینے والوں کی طرف سے بڑھا کر کھاؤ سود جو ہے اس کو مت کھاؤ وَا اَتْ اِتَّقُ دَرْ جَو اللہ اللہ طرح سے لَا اللہ تاکِ کم تم تُفْلِهُون کامیاب ہو جاؤ اللہ سے ڈرو جو اللہ کہتا ہے وہ کرو اپنی مرضی نہ کرو وَا اَتْ اِتَّقُ دَرْ جَو النَّارَ اس خاص آگ سے اللہ اللہ تی وہ آگ وہ اتت جو تیار کی گئی ہے لے واسطے الکافرین تمام حقیقی انکار کرنے والو ال کے معنی تمام حقیقی وَا اُتیو حکم مانو اللہ اللہ تعالیٰ وَا اَرْ رَسُولَ اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ کا لَا اللَّه تاکِ تُم تُرْحَمُون تُم رحم کیے جاؤ جب تم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ کا حکم مانو گے اللہ تم پر رحم فرمائے وَا اُرْ سَارِ اُو جلدی کرو الٰہ طرف مغفرت بخشش مَا ہی مانگلو اللہ تعالیٰ وَا جنت اور طرف جنت کی جذبی کرو ارز وَا چُڑائی جس کی اَسْسَمَا وَا تو تمام آسمان ہیں وَا اور الْأَرْزُ تمام زمینیں ہیں اس جنت کی طرف جذبی کرو رحم کی بخشش کی طرف جذبی آگے بڑھو جس جنت کی چُڑائی جو ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر چُڑائی کے برابر وہ عدد جنت تیار کی گئی ہے لِوَاسِ عَلْمُتَّقِين حقیقی پرہیزگاروں جو دل سے پرہیزگار ہیں دل سے اللہ اللہ کے رسول کی لا فرمانی سے بچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جنت جو ہے ان کے لئے تیار کی ہے اللہ زینہ پرہیزگار وہ لوگ یونفقون جو خرچ کرتے ہیں فی بیچ السرائے آسانی لمحات میں وَا اور فِس سرائے اور الزرائے بیچ تنگیوں کے جو سہولت کے لمحات میں اللہ کے رسول خرچ کرتے ہیں اور مشکلات میں اللہ کے رسول خرچ ضرور کرتے ہیں وَا اور الْقَازمین تمام حقیقی پی جانے والے الغیزہ حقیقی غصے کو ایمان والے جب ان کو کسی ایمان والے بھائی پر غصہ آتا ہے تھوڑا بہت تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں سزا نہیں اس کو دیتے ہیں اس کو بدلہ نہیں دیتے ہیں یہ ایمان والوں کی نشانی ہے پہلی نشانی ہے کہ وہ آسانیوں میں اور تنگیوں میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں اور مومنین پر مسلمان بھائیوں پر جو ان کو اگر کوئی غصہ آجائے کی جاتے ہیں انتقام نہیں رہتے ہیں وا اور الف آفیرہ حقیقی ماف کر دینے والے ہیں دل سے ماف کر دینے والے ہیں ان سے ان ناسی لوگوں لوگوں کی غلطیوں کو دل سے ماف کرنے والے ہو جاتے ہیں خاص ایمان والوں محبت کرتا ہے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں سے جو دل سے کھرے دل سے کھرے ایمان سے نیکیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں وا اور اللہ زینا وہ لوگ اذا جس فعلو وہ کر لیتے ہیں فاہ شتن کوئی بے حیائی کا کام او یا ظلم وہ ظلم کر لیتے ہیں شرکی آباد کا کام کر لیتے ہیں انفس ہم یا ظلم کرتے ہیں انفس ہم جانو اپنی پر کوئی اور گناہ شرک بغیرہ زیادتی بغیرہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اس ظلم کی صدا اپنے جان پر اٹھاتے ہیں زکر اللہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ ایمان والوں سے جب کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی اور ظلم زیادتی کا کام ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں فستغفرو پس وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دے واسطے ظنوب گناہوں ہم اپنے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں واہ اور من کون ہے یغفرو جو بخش از نوب تمام گناہوں کو اللہ سوائے اللہ اللہ کے علاوہ بندوں کے گناہ اور کوئی معاف نہیں کر سکتے اللہ ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ولم اور نہیں جو سرو وہ زد کرتے ایمان والے زد نہیں کرتے اس پر زد نہیں کرتے ٹٹ نہیں جاتے کہ میں ٹھیک کیا نہیں وہ فوراں جو ہے وہ مان جاتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی وہ ہم اور وہ یعلمون جانتے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں لیکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے فوراں معافی مانگ لیتے اولائے کہ یہ جزا وہ بدرہ ہے ہم ان کا مغفرت ان بخشش من کی طرف سے رب ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے معافی ہے جو معافی مانگ لیتے ہیں جنات اور بغات ہیں تجری چلتی ہوں گی من سے تحت نیچے ہا ان جنتوں کے خاص نیریں خاص چشموں کی نیریں خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے عجر بدلہ تمام عمل کرنے والوں کا تمام حقیقی عمل کرنے والوں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جن عملوں کو نیک قرار دیا اللہ کے پیغمبر سلسل نے نیکی قرار دیا من سے قبل پہلے تم سے سنا طریقے پہلی قومیں جو تھی ان کے پاس زندگی گزارنے کے طریقے تھے وہ طریقے بھی گزر گئے قومیں بھی گزر گئیں فا پس سیرو چلو تم سیر کرو تم فی بیچ الارض اس خاص زمین کے جس زمین پر انسان رہتا ہے فا پس انظرو دیکھو تیفہ کس طرح کانا ہوا آقبت انجام المقذبین تمام جھٹلانے والوں پہلی بستیوں کی توا سمجھیں کوشش کرو تاکہ اپنی اصلاح کر سکتے حاضر یہ بیان بیان ہے اللہ تعالیٰ کا بیان فرمان ساری دنیا کے لئے ہے وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے اللہ کا قرآن وَمَوَعِزَتُ وَنَسِيَتُ ہے اللہ اللہ حقیقی پرہیزگار دل سے پرہیزگار صرف زبان کے پرہیزگار نہیں وَا اُرْ لَا نَا تَحِنُ تُم سُسْتی کرو کمزوری دکھاؤ وَلَا اُرْ لَا تَحْزَنُ تُم غمگین ہو جاؤ کافروں کے مقابلے میں وَا اُرْ اَنْتُم تُم الْعَالَوْنَ حقیقی بُلند ہو غالب ہو اِن اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان وَر جو ہے وہ تمہیں غلبہ تا فرمائے اِن اگر یمسس چھوئے کم تم کو کرہن زخم فا پس تحقیق قد فا پس قد تحقیق مسہ چھوئے الْقومہ خاص قوم کو یعنی مکہ والوں کو کافروں کو کرہن زخم مثلو برابر ہو اس کے آج اگر غزوہ احد میں میدان احد میں تمہیں زخم پہنچے ہیں تم زخمی ہوئے ہو تو یاد کوئی اس سے پہلے غزوہ بدر میں کافروں کو بھی زخم پہنچے تھے وَطِلْقَ اور یہ الْایامُ خاص دن ہیں نُدَاوِرُ ہم بدلتے رہتے ہیں ہا ان دنوں کو یہ دن ایسے ناکامیوں اور کامیابیوں کے ہم بدلتے رہتے ہیں کبھی ایمان والوں کو فتح کبھی کافروں کو فتح اور دیگر مقابرے کے شخص بینہ درمیان الناس تمام لوگوں کے ہم ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں کبھی کسی کو فتح کبھی کسی کو شخص وَا اور لے تا کہ یا لَمَا عزمالِ اللہ 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 زیدہ ان لوگوں کو آمن جو ایمان لگ یہ میدان جہاد میں ایمان والے عزمائے جاتے ہیں منافق میدان جہاد سے بھاگ جاتے ہیں باپس سے رہ جاتے ہیں نہیں ہم سے رڑائی نہیں ہوتی بہانے بنا جاتے ہیں ہمارا مشہورہ نہیں منا گیا دیکھ ایمان والے جو ہے وہ اس عزمائش میں پورے اترتے ہیں وہ میدان جہاد میں ڈٹ جاتے ہیں اللہ کی عزمائش میں پورے ہوتے ہیں وَا اور يَتَّخِزَ تاکہ وہ پکڑے مِن میں سے کم تم شہداء شہید اللہ میدان جہاد میں لاکر ایمان والوں کو عزمانا چاہتا ہے ان کی ایمانوں کو درست پختہ کرنا چاہتا ہے جنت کے لیے اور تم میں سے شہادت کا مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے یہ شہادت کی عزمت اس کا مقام و مرتبہ شہادت کا مقام و مرتبہ اطا کی نہیں یوں کو محبت کرتا تمام حقیق کی ظالموں سے جو ظالم ہیں ان سے اللہ برکل محبت کرتا وہ خاص کر لے چن لے اللہ 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 جن ان لوگوں کو آمن جو ایمان لے مدان جہاد میں ایمان والے جو منافق ایمان والے چن لیے جاتے ہیں اور منافق جو ہے وہ علیدہ ہو جاتے ہیں و اور یمح کا تا کہ وہ مٹا دے القافرین تمام کافروں یہ جہاد کے میدان اس لیے اللہ سجاتا ہے مومنین کو کافروں کے مقابلے میں لگتا ہے تا کہ اللہ کافروں کو مٹا دے اور ایمان والوں کو خالص کر لے چن لے ام کیا حساب لگا رکھا ہے تم داخل ہو جاؤ جاؤگے رب کی حقیقی جنت میں ایسے خیال کیے داخل ہو جاؤگے بغیر کچھ کیے وَا اور لما ابھی نہیں یا لم ازمایہ اللہ اللہ تعالی نے اللہ زینا ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا من میں سے کم تم ابھی اللہ نے تم کو اپنے جہاد کے ذریعے ازمایہ نہیں ہے تو کیا اس ازمایہ سے پہلے تم جنرل میں چلے جاؤگے وَا اور یا لما ابھی نہیں اس نے ازمایہ السابرین حقیقی صبر کرنے والوں ابھی تک ایمان والوں کی ازمایش نہیں ہوئی میدان جہاد میں اور صبر کرنے والوں کی ازمایش نہیں ہوئی تو پھر یہ نہ سمجھو کہ ان ازمایش وں کے بغیر جنرل میں جلے جاؤ ان ازمایش سے گزرو گئے تو پھر اللہ کی حقیقی جنرل ملے گی اللہ فرماتے ہیں مومنین کو کہ غزو احف سے پہلے تم اپنے دنوں میں خواہش رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دیکھیں اللہ گوائی دے رہا ہے ایمان والوں کے دنوں کی کہ تمہارے دنوں میں یہ خواہش تھی کہ ہمیں خاص موت یعنی شہادت کی موت مل جائے من سے قبل پہلے ان یہ کہ تل کو تم ملو ہو اس کو یعنی جنگ میں کافروں کے سامنے آنے آنے سے پہلے موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے تم دلی تمنا کر رہے تھے دلی خواہش کر رہے تھے کہ تمہیں خاص شہادت کی موت نصیب ہو جائے فقط پس تحقیق رائے تم دیکھ ریا تم نے ہو اس موت کو اس غزبہ اہد میں تم نے اپنی آنکھوں سے شہادت کی موت کو دیکھ یعنی صحابہ اکرام تمہارے سامنے شہید ہو رہے تھے واہ اس حالت میں انتم کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے یہ شہادت نے تمہارے سامنے ہو رہی تھے جن شہادت وں کہ تم مخواہش کرتے تھے واہ اور ماہ نہیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مگر رسول پیغمبر محمد صلی اللہ اللہ کے پیغمبر ہے اور وہ یہ پھیلا دی گئے کہ نبی صلی اللہ کو شہید کر دیا گیا مسلمان کچھ تھوڑے سے بد دل ہو گئے تو اللہ فرماتے ہی کہ محمد صلی اللہ اللہ کی پیغمبر ہے کد خالد تحقیق گزر گئے من سے قبل پہلے ہے اس پیغمبر سے تمام حقیقی پیغمبر تمام پیغمبر دنیا میں آئے لیکن وہ یہاں ہمیشہ کے لئے بیٹھے نہیں رہے اس طرح محمد صلی اللہ بھی یہاں دنیا میں بیٹھے نہیں رہیں گے وہ جائیں گے اس دنیا سے تو اگر لوگوں نے افواہ پھیلا دی ہے کہ محمد صلی اللہ شہیر کر دی گئے ہیں تو تمہیں بدل ہونے سے کیا حصل ہوگا تم بدل بدل کیوں ہوتے ہو آخر ان پر بھی موت آنی ہے انہوں نے بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے جیسا پیدے پیغمبر نے دنیا چھوڑی آ کیا فا پس ان اگر مات وہ پیغمبر مر جائیں محمد صلی اللہ یا قدر کر دیے جائیں ان کلب تم لوٹ جاؤ گے تم پلٹ جاؤ گے تم الا اوپر آ کعب ایڑیو کم اپنی کیا نبی صلی اللہ اگر مزان جہاد میں مر جاتے ہیں یا قدر کیے جاتے ہیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جوگے تم جہاد کرنا چھوڑ دوگے کہ نبی صلی اللہ فوت ہوگیا یا قدر کر دیے گئے نہیں تم نے جہاد کو آگے بڑھانا ہے جاری رکھنا ہے وا اور من جو شخص یا نکل پلٹ جائے گا پھر جائے گا اللہ اوپر آکے بھئی دونوں ایڑیوں ہی اپنے کے جو اسلام کو چھوڑ کر جہا جہاد کو چھوڑ دے گا پس ہرگز نہیں یا ذرہ وہ نقصان پچا سکے گا اللہ کو شیعہ کچھ بھی جو جہاد چھوڑ دے گا اسلام چھوڑ دے گا نبی علیہ السلام کے شہید ہونے یا مرنے کے بعد تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے اس کو یہ جہاد یہ دین اسلام یہ چھوڑ نہیں چاہیے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اپنا نقصان نواز سے کسی جان کے کوئی جان جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آج خود اپنے آپ مر جائے وہ اور نہ کسی کو خود کسی کا اجازت دی ہے اللہ مگر بے ساتھ اجازت اللہ ہے اللہ کی کسی کو بھی موت آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے آتی ہے اس کی اجازت کے بغیر موت نہیں آتی وہ مرنا بھی چاہے نہیں مر سکتا وہ گوڑیاں کھا بھی دے زیر کی نہیں مر سکتا اگر اللہ تعالی نے اس کو زندہ رکھنا ہے ایسرہ اللہ کا ہے کتابا لکھا ہوا ہے موجلہ مقرر مقت موت جو ہے اور من جو شخص یرد چاہے سوابہ بدلہ الدنیا اس دنیا کا نوتے ہی ہم دیں گے اس کو منہ میں سے ہا اس دنیا جو اللہ سے دنیا مانگے گا اللہ تعالی اس کو جو اس کے مقدر میں دنیا دے گا اور من جو شخص یرد ارادہ کرے گا چاہے سوابہ بدلہ آخرت حقیقی آخرت کا پیچھے آنے ماری زندگی کا جو اپنی میند جو ہے نیکیا جو ان کا بدلہ اللہ سے دنیا میں مانگتا ہے کہ دنیا میں مل جائے اس کو اللہ دنیا میں دے دیں گے اور جو شخص آخرت کے لیے نیکیاں کرتا ہے نیک عمال کرتا ہے نوت ہی ہم دیں گے اس کو من ہا میسے ہا اس آخرت ہم اس کو آخرت کی نعمت اطاع فرمائیں گے جو آخرت کی نعمت لیے کوشش کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے نیک عمال کرتا ہے وَا اور سَا جَلد ہی لَجْزِ ہم بدلہ دیں گے اش شاکرین تمام شکر ادا کرنے والوں وَا اور قَعَيْن کتنی ہیں کتنے ہیں مِن 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 سَ نبی یہ نبیوں قَعْتَ الْا لَڈَائِ کی مَا ہُ سَاتھ مِلْ کر ہُم اُو ہُ ان کے پہلی قوموں میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائی کی ربی یونہ جو رب کو ماننے والے تھے کسیراً کافی تعداد پہلے لوگوں میں سے کافی تعداد والے لوگ ایسے تھے جو رب کو ماننے والے تھے اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا فَمَا پَسْنَا وَحَنُ انہوں نے سُستی کی کمزوری دکھائی دے ما الواسطِ ما اس کے جو اصحابہ پہنچا ان کو نہیں دیا فی بیس سبیر راست اللہ اللہ کے وَا اور مَا نَا زَعْفُ وہ کمزور ہوئے وہ دشمنوں کے مقابلے میں کمزور بھی نہ ہوئے ڈٹے رہے وَا اور مَا نہیں استطانو وہ گڑگڑائے وہ کافروں کے سامنے روئے بھی نہیں وہ ان کے سامنے ڈٹے رہے وَا مَا نہیں ہے کانا اور نہیں تھی کولہ بات ہم ان کی اللہ مگر ان جو پیلی امتوں کے جو جہاد کرنے والے لوگ تھے ایمان والے رب کو ماننے والے ان کا کہنا یہی ہوتا تھا میدان جہاد میں اَن یہ کہ کالو وہ کہتے تھے رب اے ہمارے رب اگ پھر تو بخش دا نا واسطے ہمارے ظنوبہ گناہ نا ہمارے وَا اور اسرافہ زیادتی نا ہماری فی بیچ عمر معاملات نا ہمارے کے اے اللہ ہمارے معاملات میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ان کو معاف کرنے وَا اور ثبت اختہ رکھ اقدام انا قدم ہمارے میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں ہمارے قدم اختہ رکھ یہ دعائیں تھی ایمان والوں کے وَا اور ان سور تو مدد فرمان نا ہماری خلاف سامنے القوم خاص قوم القافرین حقیقی کافروں کی کافروں کی قوم جو ہے جو ہمارے ساتھ لڑنے آئی ہے یا اللہ ان کے سامنے ہماری مدد فرماؤ ان کے مقابلے میں اور ہمارے پاؤں اختہ رکھ ثابت رکھ فَا پس آدھا دیا ہم ان کو اللہ اللہ تعالی سواب بدل الدنیا اس دنیا کا ان اللہ کے راستے میں ایمان والج جہاد کرنے والج تھے ان کو اللہ تعالی نے ایمان اور جہاد کی برکت سے دنیا میں بھی نیکیوں کا عجر و ثواب دیا و حسنہ ثواب آخرہ و اور حسنہ اچھا ثواب بدلہ حقیق کی پیش آنے والی زندگی کا و اور اللہ تعالی یحب و محبت کرتا ہے الموسین تمام حقیقی نیکی کرنے والوں سے یا ایوہ اے اللہ زینا وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو ان اگر تطیعو تم اطاعت کرلو تم حکم مان لو اللہ زینا ان لوگوں کا کافر ہو جو انہیں انکار کیا اگر تم نے کافروں کے حکم مانے یا ردو وہ کافر پھیر دیں گے تم تم کو اوپر آقاب ایڈیوں تم اگر کافروں کے حکم مانے ان کی باتیں مانے تو تمہیں تمہاری ایڈیوں پر پھیر دیں گے پس تم لوٹ جاؤ گے خاصرین گھاٹا پانے والے بن کر اگر تم ان کے حکم مانوگے تو یاز و کفر اسلام کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق بل بلکہ اللہ اللہ مولا دوست ہے مددگار ہے مالک ہے کم تمہارا اللہ تمہارا مالک ہے کافر تمہارے دوست یا مالک نہیں ہو سکتے نہ تمہارے دوست ہو سکتے کافر اور نہ تمہارے مددگار یا مالک ہو سکتے وہ اللہ خیر و بطر ہے ان ناصرین تمام حقیقی مدد کرنے والوں جو دل سے خلوصے دل سے مالو جان سے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے بہتر مدد کرنے ورہ ساجد نلکی ہم ڈالیں گے فی بیچ قلوب دنوں اللہ دینہ ان لوگوں کی کافر خاص ڈر خوف فرمایا جو جن لوگوں نے انکار کیا ہم ان کے دنوں میں ایمان والوں کا خاص خوف اور ڈر پہلا کر دیں اور یہ یقینی بات ہے کہ کافر ایمان والوں کا سامنا نہیں کر سکتا کافر اپنے کافروں اور منافقوں کے ساتھ مل کر ایمان والوں کا مقابلہ کرتا ہے اندر سے وہ ایمان والوں سے ڈرسا ہوتا ہے بے بوجہ ما جو اشرا کو انہوں نے شرک کیا ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا خوف اور تاری ہو جاتا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں بے ساتھ اللہ اللہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمزوری ہے ڈر ہے خوف ہے ایمان والوں ما جو لم نہیں یونظم اتاری اس اللہ نے بے ساتھ ہی اس کے سلطان کوئی دلیل وہ ایسا شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کسی کتاب کے اندر اللہ نے دلیل نہیں اتاری کہ تم شرک کر لو اس کے ساتھ قطن جو ہے وہ شرک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہی نہیں وا اور ما و ٹھکانا ہم ان کافروں کا ان نار خاص آگ وا اور بیس برا ہے مس و ٹھکانا الظالمین تمام ظالم حقیق کی ظالم و اور لا علموطہ قد تحقیق صدقہ سچ کر دکھایا تم تم کو اللہ اللہ تعالی نے وعدہ وعدہ اپنا اور تمہیں خطہ کی خوش خبری سنائی تھی کہ تمہیں اللہ تعالی غالب کرے گا تمہاری خرشتوں کے مدد کر اللہ تمہیں غلبہ دے گا اللہ نے وہ وعدہ جو تھا وہ پورا کر دیا غزوہ احد میں شروع میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شخص دے دی لیکن جب ایمان والوں نے اس دررے کو چھوڑا جس درے میں نبی علیہ السلام نے پچاس تیر انداز کھڑے کی تھے اور فرمایا تھا کہ اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا اور جب انہوں نے یہ غلطی کی تو خالد بن ولید جو کافروں کے اس وقت سپا سلار سے وہ اسی درے سے داخل ہو کا حملہ آور ہوئے اور صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے اور اللہ کی پیغمبر بھی زخمی ہوئے یہ وعدہ اللہ نے اس شکست سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ پورا کر دیا تھا کہ غزوہ احد میں شروع میں اللہ تعالی ایمان والوں کو کافروں پر فتح اور کامیابی عطا فرمائی تھی جس وقت تحسونہ تم کاٹ رہے تھے ہم ان کافروں کو بے ساتھ اس لئے حکم ہی اس اللہ تم اللہ کے حکم سے کافروں کے گردنے کاٹ رہے تھے حتی یہاں تک جس وقت خشل تم بز دل ہو گئے تم کمزور دل ہو گئے تم یعنی تم نے درے کو کچھ لوگوں نے درہ چھوڑ دیا کہ دشمن بھاگ گیا ہے چرو یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ فارغ چرو اس سامان کافروں کا مال گنیمت میٹ گئتے ہیں حتی یہاں تک ازا جس فشل تم تم بز دل ہو گئے وا اور تنازہ تم آپس میں جھگڑا کیا تم نے درے کو چھوڑ دی اور نافرمانی کی تم نے اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی من سے بعد ما جو ارا اس نے دکھا دیا کم تم کو ما وہ چیز دکھائی جس سے محبت کرتے یعنی اس فتح جس سے محبت کرتے تھے فتح سے وہ اللہ نے تم شروع میں دکھا دی لیکن اس کے بعد تم نے اللہ کی پیغمبر کی نافرمانی کی آبس میں جھگڑا کیا درہ کو چھوڑنے کے بارے میں اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم بزدر ہو گئے کو وا اور من میں سے کم من وہ بھی تھے یرید جو چاہتے تھے آخر حقیقی آخر پیشے آنے والی زندگی سمہ پھر سارافہ اس اللہ نے پھیر دیا کم تم سے کم تم کو ان سے ہم ان اللہ تعالی نے جب دشمن وہ بھاگا ہے اس سے رو گردانی کی سستی کی غفلت کی تو اللہ تعالی نے ازمیش میں ڈال دیا اس ازمیش میں لیتا کہ یب تعالی یب ازمائے کم تم و اور لا البتہ تحقیق قد تحقیق افا اس نے ماف کر دیا ان سے کم تم تمہارا یہ فیل جو تھا غلطی جو تھی اللہ نے تم کو ماف کر دی کیونکہ تم خالص ایمان والے ہو اس لیے تم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی اللہ نے تمہیں ماف کر دی ہے کیونکہ تمہارے دل صاف ہیں با اور اللہ تعالی زوب والا ہے خضل خضیلت مہربانی اللہ اوپر المومنین تمام حقیقی ایمان والوں تمام ایمان والوں پر اللہ تعالی بڑا میربان ہے اس جس لگ تم بلندی پر چڑ رہے تھے یعنی غزوہ اوہد اپنا اوہد پہاڑ پر چڑ رہے تھے تم مڑ کر دیکھ رہے تھے جب غزوہ اوہد میں فتح کے بعد کافروں نے درے سے حملہ کیا تو تمہاری دھوڑیں لگ گئیں اور تم پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا تم نے اور پیچھے مر کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے واہ اور الرسول حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ید او گلا رہے تھے کم تم کو فی بیچ اخرہ پیچھے کم تمہارے فاسابا پس اونچا کم تم کو غم من غم بے غم من ساتھ غم کے لے تاکہ جو شکست تمہیں آئی اس کے بعد تمہیں کئی غم پہنچے غم کے بعد غم حتیٰ کہ ہر دوسرے تیسرے غم کے بعد پہلے بھول جاتے اور تم جو ہے تم تمہارا جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اس غم سے نکالنا چاہتا تھا کہ تمہیں غم در غم پہنچے ہیں وَا اَرْلَا نَا مَا جَوْ اَسْحَابَكُمْ پہنچا تمہیں جو ہے جو شکست پہنچی ہے اس پر تم کہیں غمگین نہ ہو جاؤ اس لیے شکست کے غم کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زخمیوں کے غم شہیدوں کے غم اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بری خبر اس کا غم جو تھا وہ تمہیں ایسے غم پہنچے کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باری باری سارے غم جو تھے وہ بنا جو وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ خبردار ہے بِمَا سَاتھ اس کے جو ما جو تامرون تم عمل کرتے ہو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے سمہ پھر اندر آ اس نے اتارا علیکم اوپر تمہارے من سے بعد الغم تمام غموں کے ان تمام غموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا اتارا آمنتا امن کو نوع آسن اون کی صورت میں یقشہ جو ڈھان پر رہی تھی تائفتن ایک جماعت کو من میں سے کم تم اللہ تعالیٰ نے ان تمام غموں کے بعد آسمان سے آمن اتارا اون کی صورت میں تم کھڑے کھڑے اون میں چلے گئے اور اس اون کی وجہ سے سارے تمہارے غم جو تھے اللہ نے مٹا دی وطائفت ان اور ایک جماعت ایسی تھی قد تحقیق احمد فکر مند بنا دیا تھا ہم ان کو انفس ہم ان کی جانوں نے جو ظنونہ وہ گمان کر رہے تھے بے سات اللہ اللہ تعالیٰ کے گمان جو تھے وہ کر رہے تھے کہ ہمارے بس میں کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ وہ غم جو ہے تم گمان کر رہے ہیں غیر الحق سوائے حقیقی سچ ظنہ گمان الجاہلیت حقیقی زمانہ جاہلیت کی زندگی جسا زمانہ جاہلیت میں لوگ بدشونیاں لیتے برے گمان اختیار کرتے تم نے بھی ایک گروہ مسلمانوں کے اس طرح گمان جو تھے ان کے جلوں میں گھومنے لگے جو کہہ رہے تھے حل کیا لنا واسطہ ہمارے من میں سے ان تمام خاص کاموں من سے شین کچھ بھی یہ شکست جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے جیسے ہم برا کام خود کرتے ہیں کہتے تھے ہمیری تقدیر میں لکھا ہوا غلط بات تم نے درہ چھوڑا تو شکست کھائی سخم کھائے شہید ہوئے تمہارے اس میں اللہ کا کیا معاملہ تم نے خود غلط کی اور غلط کی سزا پائی تو اللہ نے کسمت دیکھی تھی اللہ نے یوں لکھا تھا تمہیں بھی کچھ کیا ہے کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ ان بے شک تمام حقیقی فیصلے کل اللہ سب کے سب لے واسط اللہ اللہ کے یہ حقیقت ہے کہ سارے فیصلے انسانی کوش کے وہ اللہ کرتا تم نے درہ کو چھوڑا تمہاری کوش جو غلطی پر مبری تھی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں اس غلطی کی سزا ملنی چاہیے لیکن اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس شکست سے بچا سکتا تھا اس نقصان سے بچا سکتا تھا اس لئے سارے فیصلے اللہ کرتا اگر اللہ چاہتا تمہیں یہ غم پہنچتے ہی نہ بد گمانیا ان کے دلوں میں دلوں دلوں دماغ میں گھوم رہی تھی یہ قول ہونا وہ کہتے تھے لَو اگر کانا ہوتا لَنَا واسطے ہمارے من میں سے ال امرے ان تمام خاص کاموں شیئن کچھ بھی یعنی ہمارے پاس کچھ بھی ان کاموں کا اختیار ہوتا مَا نَا قُتِل کی وجہ سے اور جو کمزوری کی وجہ سے سوچ رہے تھے کہ اگر ہمارے باس میں ہوتا تو ہم اس انجام کو نہ پہنچ کل کہہ دیجئے لَو اگر کن تم ہوتے تم فی بیچ بیوتے گھروں کم اپنے لَبَرَزَ الْبَطَ نِگل پڑتے اللَّذِ نَوْلُو کُتِبہ عبدہ نے دیکھ دیا تھا اگر وہ اپنے گھروں میں بھی رہتے تو وہ اس کے لئے نکل پڑتے الٰہ طرح مزاج گرنے کی جگہوں ہم اپنی اگر اللہ نے جو عزر سے دکھی ہی تھی شہادتیں دکھی ہی تھی اگر یہ اپنے گھروں میں رہتے پھر بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تمہارے سینوں کی باطوں جو پیدا ہو رہی ہیں ان کی عزمیش کرتا ہے وَا اور لے تا خاص کر لے مَا جو کچھ جو کچھ ہے اس کو اللہ خاص کرنا چاہتا ہے بے ساس ذات والوں الس دور تمام سینوں تمام سینوں کے باتوں کو جو ہے خیالات کو جو ہے سوچوں کو اللہ جان نے والا اِنَّا بے شک اللہ زینا وہ لوگ تول جو پھر گئے مِن میس کم تم جن اِلتقا ایک دوسرے کے سامنے آئیں اَلْجَمْعَان وَخَاس دو جماعتیں خاص دو جماعتیں مومنین کی جماعت اور مکہ والوں کی جماعت کافروں کی مشرقین مکہ کی جماعت عبو سفیان کی سفہ سراری میں جب یہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو اور جو تم میں سے پھر گئے تھے درہ چھوڑ گئے تھے ان کو اللہ جانتا ہے اِنَّمَا بے شک اِسْتَ ذَلَّف فِسْلَا دیا تھا ہم ان کو الشیطان وحقیقی شیطان نے بے ساتھ بعض ما اس کے جو قصب انہوں نے کمایا جو انہوں نے غلطی کی درہ چھوڑ کر اس کا انہوں نے نتیجہ جو تھا وہ پا لیا کہ ان کو شیطان نے یہ کہہ کر کہ چلو کھڑے فارق کھڑے سمان کٹھا کرتے ہیں اور اس طرح درہ کو چھوڑایا اس اللہ نے ماف کر دیا ماف کر دیا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم ان جن درہ والوں سے غلطی ہوئی تھی اللہ نے ان کو ماف کر دیا کیونکہ وہ سچے ایمان والے کھرے ایمان والے تھے وہ دلی طور پر اللہ الرسول کے حکموں کے نافرمان نہیں تھے اِنَّا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ غفورن بہت زیادہ بخشنے والا ہے حلیم بہت زیادہ برداشت کرنے والا یا ایوہا اے اللہ تعالیٰ وہ لوگ آمنو جو ایمان اللہ لا نا تقون تم ہو جو کامنند اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کافر ہو جنہوں نے انکار کیا وقالو اور انہیں کہا لے واسے اخوانے بھائیوں ہم اپنوں کے جس وقت ذرابو وہ چلے فی بیچ الارض اس خاص زمین کے او یا کانو ہوئے وہ حسن غازی لڑنے والے لو اگر کانو وہ ہوتے ان دنہ پاس ہمارے ماں نا ماں تو وہ مرتے مما اور نا قدرو وہ قتل کیے جاتے یہ کون ہے یہ منافق ہے جو کہتے ہیں ان کے دلوں میں کفر تھا اور وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ اگر وہ نہ جاتے مدان جہاد میں اور نہ لڑتے وہ کافروں سے تو ان کو موت نہ آتی اور نہ وہ قتل کیے جاتے یہ منافقین جو تھے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے بارے میں خواہ و ایمان والے تھے یا دوسرے تھے ان کے بارے میں یہ اپنی رائے دے رہے تھے دے تا کہ یج علیہ بنا دے اللہ 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 ذالکہ اس بات کو حسرتاً افسوس فی بیج قلوب دنوں ہم ان کے اس بات کو حسرت افسوس بنا کر اللہ نے ان کے دنوں میں جو ہے میں ڈالا واللہ زندہ کرتا ہے ویو بیتو اور مارتا ہے موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں واء اور اللہ اللہ بے ساتھ ما اس کے جو تامارونہ تم عمل کرتے ہو بصیرہ دیکھنے والا ہے واء اور لا البتہ ان اگر قتل تم قتل کر دیے جاؤ تم فی بیس سبیلے راستے اللہ اللہ کے او یا مطم مر جاؤ تم دا مغفرت البتہ بخشش ہوگی من کی طرف سے اللہ اللہ ورحمت اور رحمت ہوگی خیر جو بہتر ہوگی مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر اس دنیا کے مال و دولت سے کے مقابرے میں اللہ کی رحمت اور مقشش جو ہے شہادت کی صورت میں وہ زیادہ بہتر ہے اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں اس کے لئے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے جو اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ اور لا البتہ ان اگر مبتم مر جاؤتم او یا قتل تم قتل کر دیے جاؤتم لا البتہ الہ طرف اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو شہرون تم ایک پچھے کیے جاؤ گے ہر صورت میں تمہیں عام طریقے سے موت آئے یا جہاد میں قتل ہو جاؤ جانا تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا لازمی ہے اس دنیا کے حساب و کتاب دینے رحمت رحمت کے من کی طرف اللہ 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 کے لنتا آپ نرم ہو گئے ہیں اے نبی صلی اللہ واسطہ ہم ان مومنین کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ کے جنوں میں مومنین کے لیے نرمی ہے شفقت ہے ولو اور اگر کنتا خورتے آپ حضن زبان کے سخت غلیظ القلب غلیظ سخت القلب حقیقی دل کے اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے سخت ہوتے اللہ البتہ انفضو وہ بھاگ جاتے چرے جاتے من سے حول گرد کا آپ یعنی آپ کے ارد گرد سے وہ سارے بھاگ جاتے اگر آپ دل کے اور زبان کے سخت ہوتے تو یہ مومنین کبھی آپ کے پاس نہ ٹھہرتے یہ آئی اللہ کی رامت ہے اللہ نے آپ کے دل میں نرمی ڈالی ہے مومنین کے لئے اور آپ کے ساتھ وہ جان ساری کا حق ادا کر رہے ہیں پس آپ معاف کریں مانگیں لا واسطے ہم ان کے مومنین سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے ان کے لئے معافی مانگیں اور ان کو معاف کر دیں خود بھی معاف کر اور شابر مشورہ کریں ہم ان سے فی بیچ الامر خاص معاملے کے خاص کام جو ارتبائی کام ہیں ان میں صحابہ اکرام سے مشورہ دے لیا کریں فائضہ پس جسوت عظمتہ آپ پختہ ارادہ کرنے پس توقع بھروسہ کریں اللہ اوپر اللہ اللہ تغیر انہ بے شک اللہ کرنے والوں سے جو اللہ پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ان اگر ینصر مدد کرے کم تمہاری اللہ اللہ تعالی فا پس لا نہیں ہے غالبا کوئی غالب آنے والا لا واسکم تمہارے جب اللہ تمہاری مدد کرے تو دھاری دنیا مل کر تم پر غالب نہیں آسکتے کچھ نہیں بگار سکتے تمہارا جب اللہ تمہاری مدد کرے وَإِن اور اگر يَخْزُل وہ ساتھ چھوڑ دے کم تمہارا فا پس من کون ہے زلزی وہ شخص ینصر جو مدد کر سکے کم تمہاری من سے بعد بعد تھی اس کے اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائے تمہاری مدد کرنے سے رک جائے تو بتاؤ پھر اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کر سکے کون ہے اللہ کے مقابر میں تمہاری مدد کر سکے وَا اور اُلَّا اُوپر اللہ اللہ تعالیٰ فا پس لے چاہیے کہ يتوکل بروسہ کریں المومنون تمام حقیقی ایمان جو حقیقی دل سے ایمان رکھتے ہیں ان کو اپنے رب پر بروسہ کرنا چاہیے کافروں پر اصدے پر تعداد پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے اپنے رب پر بروسہ کرنا چاہیے وَا اور مَا نہیں کَانا ہے لے نبی واسطے کسی نبی کے ان یہ کہ يَغُل کہ وہ خیانت معاملات میں کوئی کسی قسم کی بددیانتی کرے خیانت کرے نبی نہ اللہ کے دین میں خیانت کر سکتا ہے اور نہ دنیا کے معاملات میں وہ خیانت اور بددیانتی کر سکتا ہے یہ اس کے لائق ہی نہیں ہے وَا اور مَن جو شخص بھی یَغُلُل خیانت کرے بددیانتی کرے یا جو بھی اللہ کے دین کے ساتھ بددیانتی کرے گا اللہ کے دین میں بددیانتی کرے اللہ کے مخلوق کے معاملات میں بددیانتی کرے گا دوٹ مار مچوری ڈاکہ کرے گا بددیانتی کرے گا وہ قیامت کے دن جو ہے اپنی خیانت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیچ ہو اس کی ساری خیانت اس کی گردن پر ہوگی اور وہ بہت برا بوجھ ہوگا اس وقت اس کے لئے بہت تکلیف دے بوجھ ہوگا جتنے بھی خیانت کی ہیں وہ اس کی گردن پر ہوگی اللہ کے سامنے پیش ہو سمہ پھر تو وفہ پورا بورا دیا جائے گا کل و ہر نفس جان کو ما جو کچھ کسا بات اس جان نے کما وہم اور وہ لوگ نہیں وہ ظلم کیے جائیں اللہ کسی کے ساتھ قیامت کے دن ظلم نہیں کرے گا جو جیسے عمال دے کر آئے گا اللہ ان عملوں کا اس کو بزا دے آ کیا فا پس من جو شخص اتبع پیچھے چلا رزوانہ خوشی اللہ اللہ کی جو شخص اللہ کی خوشی کے لئے نیکیاں کرتا ہے کا من من اس شخص کے ہو سکتا ہے با آج لوٹا بے سخت انساف نرازگی کے من کی طرف سے اللہ اللہ کی و ما وا ہو اور ٹھکانہ ہے اس کا جہنم جہنم کیا ایک شخص جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نیک کام کرتا ہے دوسرا وہ جو ہر کام میں اللہ کی نرازگی حاصل کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کیا یہ دونوں لوگ ہیں آپس میں برابر ہو سکتے ایک اللہ کو خوش کرنے والا اپنی نیکیوں سے ایک اللہ ایک ہے وہ اپنے بد آمادیوں کی وجہ سے بد عقیدے کی وجہ سے اپنے اللہ کو نراز کرنے والا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے وا اور بیسہ برا ہے حقیقی لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ یہ برے کام کرنے والوں کا ٹھکانہ جو جہنم ہے یہ ان کے یہ بہت برا ہم وہ لوگ درجات ان درجوں میں ہوں گے جنت کے بھی درجے ہیں اور جہنم کے درجے ہیں عذاب کے لحاظ سے جہنم کے درجے اور جزا بدلے کے جہنم کے درجے ہیں واللہ اللہ بسیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہے بما ساتھ اس کو یا معلوم وہ لوگ عمل کر لا البتہ قد تحقیق منہ احسان فرمایا اللہ اللہ تعالی نے اللہ اوپر المومنین تمام حقیقی ایمان والوں کے اللہ کا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے اس جس وقت بہت اس نے بھیجا فی بیچ ہم ان کے رسول ایک پیغمبر کو من میں سے انفس جانو ہم ان کی یعنی انہی میں سے اللہ تعالی نے مکہ والوں میں سے ایک پیغمبر کو بیجا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ اللہ تعالی کا ان پر بہت بڑا احسان ہے یترو وہ پیغمبر تلاوت کرتا ہے علی اوپر ان کے آیات آیتوں ہی اس کی وہ پاک کرتا ہے پیغمبر ان کو وہ تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے ہم ان کو خاص آسمانی کتاب اس کی تعلیم دیتا ہے کسی اور کتاب کی نہیں اس دور میں بڑے شاعروں کی کتابیں ہوتی دیں لیکن اللہ کا پیغمبر صرف خاص آسمانی کتاب وہ لوگوں کو پڑھ کر سنتے اور یہی ہے اللہ کی کتاب وں کا حق کہ دنیا والوں کو صرف اور صرف اللہ کی جو آسمانی کتابیں ہیں آسمانی ہدیت کی کتابیں ہیں وہ ان کو پڑھ کر سنائیں پھر ان کو صحیح ہدیت ملے گی ورحکمتہ اور وہ سکھاتا ہے خاص سمجھ بوچ یعنی ان خاص کتابوں کی آسمانی کتابوں کی تفسیر وہ پیغمبر جو ہے صلی اللہ آسمانی کتابوں کی تلاوت بھی کرتا لوگوں کے سامنے اور ان کتابوں اس کتاب کی قرآن پاک کی نبی صلی اللہ حکمت یعنی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں وَا اور ان بے شک قانو تھے وہ لوگ مکہ والے من سے قبل پہلے اس سے پہلے لا البتہ فی زلان بیج زلان گمراہی مبین کھڑی اس سے پہلے مکہ والے کھل کھلا گمراہ تھے شرک کرتے تھے بت سجا رکھے تھے اللہ کے گھر میں جگہ جگہ پر بتوں کے پجاری تھے اس سے پہلے وہ گمراہ تھے لیکن اللہ رب جس نے اپنے ایک پیغمبر کو انہی میں سے بھیجا جو اللہ کھلم کھلا گمراہ آوہ کیا لمہ جس وقت اصحابت پہنچی کم تم کو مسیبت مسیبت قد تحقیق اصحاب تم پہنچائی تھی تم نے مس لئی ہا دو گناہ اس سے اگر آج غزوہ احد میں تمہیں مسیبت پریشانی پہنچی ہے شہادتیں ہوئی ہے زخمی ہوئی ہے تو اس سے پیدے بدر کے میدان میں تم نے ان کا دگنا نقصان کیا دگنے بندے مارے تھے تم نے ان کے اور دگنے جو ہے نقصان ان کا کیا تھا کل تم کہا تم نے انہ کہا سے ہے یہ ہم پر مسیبت شکست کی کہا سے آگئی تم کہتے ہو کل این عبیس کہہ دیجئے خوبہ وہ مسیبت جو تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے یہ عبد میں جو مسیبت پہنچی ہے شہادتے ہوئی زخم پہنچی ہیں یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے تم نے درہ چھوڑا نبی ریس حکم کی سستی دکھائی اس کو اپنے انداز سے اپنے سوچ سے اس کو بردہ تو پھر تمہیں شکست ہوگئی یہ تمہارا اپنا قصور ہے اگر اللہ چاہتا تمہیں اس مسیبت سے بچا سکتا تھا لیکن تمہاری غلطی کے لئے تمہیں اللہ نے ہرکی سے سزا دی تاکہ آئندہ تم یہ غلطی نہ کر سکو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کو ایسے ممولی سمجھ جس دو جماعتیں مومنین کی اور کافرین کی آمنے سامنے آئیں اور جو تم کو اس دن پہنچ مسیبت اس مسیبت کے لئے کوشش تمہاری تھی درہ کو چھوڑ نہ محاذ کو چھوڑ نہ کوشش تمہاری تھی لیکن فیصلہ اللہ کا اگر اللہ فیصلہ اس کے اُلڑ کرنا چاہتا کہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہ ہوتا تو وہ کر سکتا تھا اس بات پر اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار سکتا کہ وہ جہاد میں جاتے ہیں یا پیش مڑ کر چلے جاتے ہیں وَا اور قیلہ کہا گیا منافقین سے کہا گیا آؤ قاتلو لڑائی کرو فی بیچ سبیر راست اللہ اللہ کے او یا ادفعو دفاع کرو دشمن کو رکو اپنی بستی سے مدینہ ملورہ سے قالو تو منافقوں نے کہا اگر نالم ہم جانتے ہوتے پیچھے چلتے ہم تمہارے کافر یہ مکرو فریق کی باتیں کرتے کہ ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے اگر ہم جانتے ہوتے ہم تمہارے ساتھ ضرور جاتے ہم وہ منافق لل کفر واس کفر کے انکار کے یوم ادن اس دن اقرب زیادہ قریب تھے من میں سے ہم ان لیل ایمان واس ایمان کے وہ ایمان کے مقابلے میں منافق جو تھے اس دن جب وہ واپس مر گئے ہے مدینہ جہاد کو خیر بات انکار کر کے تو اس دن جو وہ کفر کے ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے جکور وہ کہہ رہے تھے بے سات افواہ موہوں ہم اپنے ما جو بات لیسا نہیں تھی فی بیچ قلوب دنوں ہم ان کے وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل کی باتیں نہیں تھی کیونکہ دلوں میں اسلام دشنی کفر سے محبت تھا اس لیے زبان سے خیرخواہی کے کلمات جھوٹے کلمات کہہ رہے تھے اللہ زیادہ جاننے والا ہے بے سات ما جو یفت مون وہ چھپاتے ہیں منافق جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں کفر اسلام دشمنی اللہ اس کو جانتے ہیں جنہوں لے واسطے اخوان بھائیوں ہم اپنوں کے اور وہ بیٹھے رہے لو یعنی جو منافق اپنے گھروں میں بیٹھے رہے انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا لو اگر اتاؤ وہ کہنا مان دیتے نہ ہمارا مان نہ قدر وہ قتل کیے جاتے منافق کہتے اگر ہماری بات مان لیتے نا تو یہ وہاں قتل نام قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ فا پس ادرا او دور کر لو ان سے انف سے جانو کم اپنی الموت خاص موت کو یہ حقیقی موت فرمایا تم کہتے ہو کہ جہاد میں نہ جاتے تو قدر نہ ہوتے موت تمہیں یہاں بھی آئے گی مدینہ میں تمہارے گھروں میں موت آئے گی پھر اس موت سے اپنے آپ کو بچا کر دکھانا ان اگر کن تم ہو تم صادق سچے وا اور لا نا تحس بننا اے نبی صلی اللہ خیال کر اللہ جنہ ان لوگوں کو کوتے رو جو قتل کیے گئے فی بیر سلیل راست اللہ اللہ تعالی کے اموات عام مرنے ورے اس میں نقرہ ہے ان کی موت عام موت نہیں ہے جو میدان جہاد میں قتل کیے گئے ہیں ان کی موت بڑی عظیم موت ہے جس کا ذکر پیچھے قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں خواہش تھی شہادت کی موت کی اللہ تعالی ان کی خواہش کو پورا کر دی فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو آپ عام مرنے والے نہ خیال کریں وہ ان کی موت خاص ہے بل بلکہ احیاء ان وہ زندہ ہیں اندہ پاس رب رب ہم اپنے کے یرز اکون و رزق دیے جاتے ہیں ان کو جنت میں رزق ملتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتی ہے شہداء کی روحیں جو ہے سوز پرندوں کی صورت میں جنت کی اڑتے پھرتے اور نیمتے کھاتے ہیں وہ اغلی جہان زندہ ہیں وہ خوش ہونے والے ہیں بے سات ماہ اس کے جو آتا دیا ہم ان کو اللہ اللہ تعالیٰ من سے فضل مہربانی ہی اپنی اللہ نے جن شہداء کو اپنی مہربانی سے جنت کی نیمتیں عطا فرمائی ہے اور شہادت کی عظیم موت عطا فرمائی ہے اس پر وہ بڑے خوش ہیں وہ خوش خبری حاصل کرتے ہیں بے سات اللہ ازینا ان لوگوں کے لَم نی يَلْحَكُو مِلے بے سات ہم ان کے من سے خلف پیسے ہم اپنے جو شہداء جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ پیسے جو دنیا میں جہاد کے میدانوں میں کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان میں سے جو شہید ہو کر جنت میں جاتے ہیں جنتیوں کے پاس جنتی شہداء کے پاس وہ ان کو جا کر خوش خبری سناتے ہیں ہوتی اس خوش خبری کو وہ جانے وارے شہداء ہیں ان سے وہ خوش خبری حاصل کرتے ہیں کہ مجاہدین اللہ کے خضر و کرم سے کفر کے صاحب نے ٹٹے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اللہ یہ کہ نہیں خوف کوئی ڈر علی اوپر ہم ان کے ان مجاہدین پر کسی قسم کا دشمنہ کا کوئی خوف نہیں وہ اللہ کے رسے میں جہاد میں اور جہاد کے میدانوں میں بلا خوف و قطر ڈھٹے ہوئے ہیں کافروں کے مقابلے بلا اور نہ ہم وہ یحظانون غمگین ہوتے ہیں ان کو کوئی غم یہ خوشخبریاں دیتے ہیں نئے شہداء جب جاتے ہیں پرانے جنتی شہداء کے پاس ان کو وہ سارا احوال بتاتے ہیں یہ سب شرونہ وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں بے ساتھ نعمت نعمت من کی طرف سے اللہ 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 کی نعمت کی خوشخبری حاصل کرتے ہیں وا اور فضل اس کے فضل سے میربانی سے وا اور انہ بے شک اللہ اللہ لا یزیو نہیں ضائع کرتا اجرہ بدل بدل المومنین تمام حقیقی ایمان جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کی نیکیوں کا بدل اللہ ضائع نہیں کرتا اللہ ان کو بدل ضرور اطاف نمائے صدق اللہ لزیم سبحان اللہ ومی ہم دیکا نشہد اللہ اللہ انتا نستغفر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ